مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے مسجد حرام سے خطبے جمعہ کا اردو ترجمہ بتاریخ بار محرم 1442 حجری بمطابق 20 اگست 2021 عزوی بعنوان توقل کے ساتھ اسباب بھی اختیار کریں خطیب فضیلت الشیخ سعود الشریم حفظ اللہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن دیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو مشفق رحیم ہے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت حضاب دینے والا ہے اس کے سیوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرح واپس لوٹنا ہے جس نے پیدا کیا اور پھر درست کیا اور جس نے ٹھک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی اسی کے لئے ہر طرح کی حمد ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے تمام معاملات کا رجوع اسی کی جانب ہے اسی کے لئے اس کے چہرے کے جلال اور عظیم سلطنت کے شایعہ نشان حمد ہے ہر طرح کی حمد اسی کے لئے ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے اور اس کی رضا کے بعد بھی اس کے لئے ہر حال میں تمام طرح کی حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندیاں اور اس کے رسول ہیں آپ آخری نبی خاتیم امام المرسلین اور تابناک روشن مومنوں کے قائد ہیں آپ رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے اللہ کی طرف بلانے والے نماز پڑھنے والے وہ نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں آپ سب سے بہتر ہیں آپ نے ہم لوگوں کو ایسی روشن شہرہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے علاق ہونے والا ہی اس سے بھٹکے گا اللہ کے دور دوسلام نازل ہو آپ پر آپ کی نیک اور پاک باز آل پر اور مومنوں کی ماں آپ کی بیویوں پر ان کی روشن و باورکت صحابہ کرام پر اور قیامت تک اور ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اور چلنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اللہ جل شانہو کے تقوی کی وسیعت سے بڑی کوئی وسیعت نہیں ہے یہ مومن کے لیے لگام ہے اور خواہشات کے لیے نکیل ہے اسی کے ذریعے دنیا میں استقامت ہے اور آخرت میں ارحم الراحمین کی رحمت سے نجات ہے جس نے اللہ کا یہ تقوی اختیار کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جو اس کے طریقے پر چلا وہ گھاٹا نہیں اٹھائے گا یقینا ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس لوگوں اپنے بندوں کے سلسلے میں خواہ وہ افراد ہوئے جماعتیں اللہ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور ان کو تمحص و امتحان کے لیے آزمائش و مصیبت دشمن کے ڈر بھوک مالو جان اور پھلوں کی کمی سے دوچار کرتا ہے تاکہ سبر کرنے والے کو ناگواری کا اظہار کرنے والے سے اور کام کرنے والے کو بیٹھے رہنے والے سے الگ کرے تو جس نے ان حالات میں سبر کیا وہ فائدے میں رہا اور اس نے یہ جان لیا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھی کہ بساوقات نقصان دینے والی چیزیں نفع بخش ہو جاتی ہیں اور بہت ساری نوازشیں آزمائشوں کی کوک میں ہوتی ہیں جو ان حالات میں ناگواری کا اظہار کرے گا اس کے لئے دنیا اور آخرت میں ناگواری و نا مرادی ہے آزمائشوں میں توفیق کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ ان سے ایسی حالت کے ساتھ نکلا جائے جو آزمائشوں سے پہلے کی حالت سے بہتر ہو جس میں اللہ پر ایمان ہو شعور و احساس ہو اور عبرت حاضل کی گئی ہو اللہ کے بندوں ان آزمائشوں میں سے آج ہماری دنیا پر نازل ہونے والی صحت سے متعلق وہ وواہ ہے جس نے اپنے پنجوں سے پوری دنیا کو زخمی کر دیا ہے اور مسلسل دو سالوں کے دوران صحت معیشت تعلیم اور زندگی کے عام دگر پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس وبا نے پوری دنیا کو اس کی قوت طاقت اور مضبوطی کے باوجود حیرت و استراب میں ڈال لکھا ہے اور اب جب کہ ہم ارحم الرحمن کی حکم سے اس کے ختم ہونے کی توقع کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دور کرنے کے لئے کی جانے والی کوششوں کے بعد کمزور نہ پڑیں اور اس کی نت نہیں بدلتی شکلوں کو کم تر نہ سمجھیں جو وقتاً فوقتاً دنیا پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں بلکہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر توقع کریں اس لئے کہ یہی دونوں اس سے مقابلہ کرنے کے افجدیات اصولوں میں دو اہم بنیادیں ہیں کیونکہ اللہ جل شانہو پر توقع جائد اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا ہے اور اسباب اختیار کرنا توقع کو مخدوش نہیں کرتا ہے بلکہ یہ اللہ کی تعاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جسے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس ایمان کے ساتھ یہ اسباب خود کچھ نہیں کر سکتے بلکہ ان کا مسبب اللہ ہے جس کی قدرت عظیم ہے اللہ کے بندوں اسباب اختیار کرنا اور اللہ پر توقع کرنا یہ دونوں رضا باللہ عمل اور بلندی کی فضا میں قائم رہنے کے لئے چڑیے کے دونوں پنگ کی طرح ہیں تو توقع کے بغیر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں گے اور نہیں اسباب اختیار کیے بغیر توقع ہے تو توفیق یافتہ وہ ہے جس نے اچھے طریقے سے دونوں کو اکٹھا کیا اس لئے کہ توقع کے بغیر اسباب اختیار کرنا ہیلا کرنے والا دھوکہ ہے اور اسباب اختیار کیے بغیر توقع خلی کو دا ہی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بعض صرف سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ صرف اسباب کی طرف دل کا متوجہ ہونا توحید پر ضرب ہے اور اسباب کو اسباب نہ سمجھنا عقل پر ضرب ہے اور اسباب سے روگردانی کرنا شریعت پر ضرب ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ کے بندوں کیونکہ اللہ جللہ شانہو نے انبیاء کے معجزات کو اختیار اسباب کے طور پر عمل سے چھوڑا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا دریہ پر اپنی لاتھی مار اور انہی سے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا بھیجئے اللہ تعالی نے ذو القرنین کو قوت عطا کی اور انہیں ہر طرح کے سبب سے نوازا اور یہ چیز انہیں اسباب اختیار کرنے سے روکنے والی نہیں تھی جب انہوں نے کہا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو اسباب اختیار کرنا بے شک دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اس زندگی کی ضروریات میں سے ہے اور اس میں لا پروائی برتنا تباہ کن سستی اور اللہ پر آدھا دھورا بھروسہ ہے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کا سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی علاوہ کچھ اور تو ربیہ نے کہا بس یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو دیکھو اللہ آپ کی حفاظت کرے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب اختیار کرنے کا مطالبہ کیا باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے ابن عبد الدنیا نے معاویہ بن قررہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے چند لوگوں سے ملاقات کی تو پوچھا تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا ہم لوگ توقل کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم لوگ بغیر سبب اختیار کیے توقل کرنے والے ہو توقل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زمین میں اپنا دانہ ڈالتا ہے پھر اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے تمام معاملات میں رحمان پر بھروسہ کرو ایک دن کے لئے بھی مانگنے سے عاجز رہنے کی ہرگز خواہش نہ کرو کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مریم کو وحی کی کہ تم تنے کو اپنی طرف ہلاؤ یہ دجھے پکی کھجونے گرا دے گا اگر اللہ چاہتا کہ مریم تنے کو ہلائے ہلائے بغیر ہی پھل تور لے تو وہ تور لیتی لیکن ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے اللہ کے بندوں جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ تعالی کے بعد سب سے اہم چیز جس کے ذریعے اس خطرناک وبا کو دور کیا جا سکتا ہے وہ اس کے تئیہ سباب کو اختیار کرنا ہے اور اس وبا کو ختم کرنے کے لئے سب سے نفع بخش سبب اس کے لئے مخصوص ویکسین لے کر عراج کے سبب کو اختیار کرنا ہے اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ دنیا کے متخصص ماہرین نے اس کو منظوری دی ہے اسے عالمی اور ملکی صحت کی تنظیموں نے اختیار کیا ہے ملکوں اور حکومتوں نے اس پر اعتماد کیا ہے جس کے تئیہ تردد یا تشکیق کرنا محال ہے اسی وجہ سے اس مرحلے میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیداری کی سطح کو بلند کریں بہران سے اچھی طرح نپٹیں اور کم سے کم نقصان کے ساتھ اس سے نکلیں تاکہ وہ اس بات کا ادراک کر سکے کہ مشکوک افواہوں دہشت پھیلانے والی جھوٹی باتوں اور حوصلہ شکن چیزوں کے چکر میں رہنا اس طبعہ گن وبا کے خاتمے کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ ایسی افواہیں ہیں جن کے ذریعے افواہ پھیلانے والے بغیر بصیرت کی وبائی ویکسین کے تعلق سے لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں ان کی اس حرکت کا محرک بھڑکاؤ باتوں کے پیچھے چلنا تشویشناک افواہوں کو سننا اور دہشت پھیلانے والی باتوں سے متاثر ہونا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ویکسین لینے میں تردد کرنے والے ان افواہوں کے جالوں پر اپنے تردد کی بنیاد رکھتے ہیں جو مگڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں اور جن کی نہ کوئی لگام ہے نہ نکیل اس طرح وہ وبا کو ان اسواب کے ذریعے مکمل طور پر ختم کرنے میں رکاوٹ ڈال لہے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے فضل و رحمت سے مہیا فرمایا ہے افواہوں کے پیشے چلنا نقصان پہنچاتا ہے نفع نہیں پیچھے ڈھکیلتا ہے آگے نہیں وہ شعور کے دھاگے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے دانے اس طرح گرنے لگتے ہیں کہ انہیں دوبارہ قائدے سے پیرویا نہیں جا سکتا ہے تو جس معاشرے میں بھی افواہیں داخل ہوتی ہیں وہ اسے معیوب ہی کرتی ہیں اور جس سے وہ نکل جاتی ہیں اس کو زینت بخشتی ہیں اور اگر ان کے نقصانات میں سے صرف اتنا ہوتا کہ انہوں نے معتمد کابشوں اور تحقیقات میں شک پیدا کی تو یہ کافی تھا اللہ کے بندوں اگر وہ تعجب کریں تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو ویکسین پر شک کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس کے فائدہ مند ہونے کے عالمی اتفاق رائے پر تنقید کرتے ہیں اور تعجب اس وقت زیادہ پڑھ جاتا ہے جب ہم ان شکوک و شبہات کرنے والوں کو دوسری بیماریوں کی ویکسین میں اس طرح احتیاط کرتے نہیں دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم انہیں اس وبا کی ویکسین کی احتیاط میں دیکھتے ہیں ہم انہیں بغیر سوال یا احتیاط کے منفی اثرات والی دوائے لیتے ہوئے پاتے ہیں بساقات وہ ایسی ویکسین لیتے ہیں اور ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں جو اعتماد اور مستاقیت کے لحاظ سے اس وبائی ویکسین کے معیار پر بھی نہیں ہے وہ خوراکوں صحت وغیرہ کے معاملے میں اپنی بہت سلا پروائیوں اور غلط طریقوں سے اندھے بن جاتے ہیں اور وبا کی ویکسین کے بارے میں تشدد برتتے ہیں انہیں وہ پہار نظر نہیں آتا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ آنکھوں کے تینکوں پر نظر جماتے ہیں تو ایسے لوگوں کی حالت ان لوگوں کیسی ہے جو خون کے معاملے میں تساہل برتتے ہیں اور حرم میں مچھر مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو لاچاری کاہلی خواہشات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے میں اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے محفوظ طلب کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے آپ تمام لوگوں کے لئے اور اپنے لئے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں تم بھی اسے محفوظ طلب کرو بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے درود و سلام نازل ہو انبیاء اور رسولوں میں سب سے اشرف پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وبا کے جلدی سمٹنے کی اثارات دیکھ رہے ہیں اگر لوگ وہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے ہم تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس وبا کو اپنے ماحول سے باہر اس طرح رخصت کرنے کے لئے ایک جوٹھو کہ وہ اللہ کی حکم سے دوبارہ واپس نہ آئے اور یہ تب ہوگا جب ہم سب کو ذمہ داری کا احساس ہوگا اللہ کے بعد ہمارے تعاون اور بیداری سے ہی پوری طرح سے کام دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اور جلدی ویکسین لے کر ہی مکمل طور سے تعلیم ہو سکتی ہے اور اس مکمل شعور کے سے ہی پوری طرح سے تجارت اور معیشت کی واپسی ممکن ہے اللہ کے بندوں اپنے نفسوں اور اپنے معاشروں کے بارے میں اللہ سے درو اس لیے کہ ہم میں کا ہر شخص معاشرے کے مضبوط دیوار کی ایٹوں میں سے ایک ایٹ ہے متنبع رہو اس بات سے کہ تمہاری لاپروائی کی وجہ سے اس کی بنیادیں ہل نہ جائیں اور جب تک آپ آخری لکیر کو پار نہیں کر لیتے وبا کے کم ہونے اور ختم ہونے کی علامات سے تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ تم احتیاطی تدابیر کو نظرانداز کر دو اور اس کے پھیلنے کے اسباب سے نہ بچو ایسا نہ ہو کہ ہم ختم کرنے سے پہلے اپنی کوتہیوں کے وجہ سے کئی قدم پیچھے چالے جائیں اور ہم آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی صرف اسے دیکھ کر فریب میں پڑ جائیں چونکہ بات سے بات آتی ہے اس لیے جو بھی اپنی نظر کو دائیں اور بائیں گھوماتا ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مبارک ملک میں ہمیں اس وبائی مرض سے لرنے میں کیا شاندار امتیاز عطا کیا ہے اور یہ وہ نعمت ہے جس کی توفیق پر سب سے پہلے اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں پھر انعام دینے والے اللہ کے فضل کے بعد ان سب کا شکریہ جن کا رول اس وبا سے لرنے میں رہا ہے پہلے اس ملک کی قیادت کا شکریہ اللہ اسے توفیق دے پھر اس کی وزارتوں اور اداروں کا شکریہ اور اس کے رضاکاروں کا شکریہ خواہ وہ افراد ہو یا جماعت اس لیے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا ہے صحیح حدیث میں ہے جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے حق میں دعا کرو یہاں تک کہ تم سمجھ دو کہ اس کی احسان کا بدلہ تم نے دے دیا ہے درود و سلام نازل ہو حماد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے کہا فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے فرشتے درود و سلام پیجتے ہیں اے مومین تم بھی درود و سلام بھیجو ان کے درود و سلام نازل ہو ان کے خلفاء اور اچھے طریقے سے قیامت تک پہلوی کرنے والوں پر اے اللہ ان کے ساتھ تو ہمیں بھی اپنے جود و کرم میں شامل فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو حصہ دعا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو حصہ دعا فرما اے اللہ پریشان ہر لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرما اور جو غم میں ہیں ان کے غموں کو دور فرما اے اللہ ہمارے مریضوں کو تو شفاء دعا فرما اے ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے نفوس کو تقویٰ اقدا فرما اور ان کو اچھی پاقیہ دا فرما اور ان کا تُو مولا بن جا اے اللہ ہمارے ایمہ ولات و امور کو تُو دوسری کی توفیق دے جس کے تُو پسند کرتا ہے اے اللہ ہمارے ولی عمر کو اقوال و احبال میں تُو دوسری کی توفیق دے جس کے تُو پسند کرتا ہے اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عد کو دوسری کی توفیق دے جس میں اس ملک کی بھلائی ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلا ادا فرما اور آخرت میں بھلا ادا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا آگ کے عذاب سے بچا اے اللہ تیرازی کی نیز سب سے بڑا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کو تُو جان رہا ہے ہمیں دنیا میں بھلا ادا فرما ہمیں دنیا میں بھلا ادا فرما موسیقی